فیکٹ نمبر 1 دوستو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی رقم کو کیسے ایک شیشے کے باکس میں کور کیا ہوا ہے دوستو اگر آپ نے اس باکس کو توڑ دیا تو اس میں موجود 22 کروڑ روپے آپ کے فیکٹ نمبر 2 دوستو اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی امدہ چیز لائے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویسے تو دیکھنے میں یہ ایک سمپل سا بک مارک ہے یہ باقی بکس مارکس کی طرح صرف پیجز کو ہی کور نہیں کرتا بلکہ جس لائن کی آپ ریڈنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ وہ لائن بھی یاد رکھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر 3 دوستو اگر آپ بھی یہ بات سوچتے ہیں کہ لاکڈون میں تمام بزنس مین کا صرف نقصان ہوا ہے تو دوستو آپ غلط ہیں کیونکہ اب جو فیکٹ ما آپ کو بتانے والا ہوں یہ سن کر آپ چونگ جاؤ گے لاکڈون کے دوران مکیش امبانی ہر گھنٹے نائنٹی کروڑ کماتے تھے مطلب دوستو آپ نے جتنی دیر میں فیکٹ سنا اتنے وقت میں یہ پچاس لاکھ روپے کما لیتے تھے اور دوستو اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سچ میں کتنا امیر آدمی ہے فیکٹ نمبر 4 دوستو اب جر آپ اس زبردست ایمج کو دیکھئے اس تصویر میں آپ ورڈ کی سب سے چھوٹی کیٹ کو دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے ٹنکر ٹوائے آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر 5 آج تک آپ نے نہ جانے کتنے ہی امیزنگ سونے کے یا ہیرے کے بسکٹ دیکھے ہوں گے لیکن آپ نے ایسا امیزنگ بسکٹ کہیں نہیں دیکھا ہوگا جس کو 2015 کے آکشن میں تقریباً 11 لاکھ روپے میں بیجا گیا تھا دوستو اس بسکٹ کی حصیت کچھ یوں ہے کہ ٹائٹینک شپ جب ڈوب رہی تھی تو یہ بسکٹ بھی اس میں موجود تھا تو اس بسکٹ نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا لیا تھا تو دوستو یہی اس کی شورت کی وجہ ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس وید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں فیکٹ نمبر 6 دوستو جب دو ملکوں کی آرمی آپس میں لڑتی ہے تو ان کی فوج کو ایک تکلیفتہ لمحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے ان پر اموشنلی اور فیزیکلی بہت افیکٹ ہوتا ہے دوستو اس چیز کا اندازہ آپ ان امچ کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں جس میں ایک سولجر کی تین امچ کو دکھایا گیا ہے اس میں پہلی امچ تب بنائی گئی تھی جب وہ جنگ میں جانے والا تھا اور سیکنڈ امچ تب لی گئی تھی جب وہ جنگ لڑ رہے تھے اور آخری امچ تب لی گئی تھی جب جنگ ختم ہو چکی تھی فیکٹ امہ سیون دوستو یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کبھی نہ کبھی سامپ کو دیکھا ہوگا اور سامپ نے بھی آپ کو ضرور دیکھا ہوگا لیکن آپ یہ جان کر شاکڑ ہو جاؤ گے کہ جیسے ہم سامپ کو دیکھ سکتے ہیں سامپ ہمیں ویسے نہیں دیکھ سکتا بلکہ سامپ جب ہمیں دیکھتا ہے تو نظارہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو دوستو کیسا لگا کتنی عجیب بات ہے ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے لیکن نکلا کچھ اور فیکٹ امہ ریٹ دوستو سمارٹ فون کو بات کرنے اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کے علاوہ کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو سبی کا جواب ہوگا سیلفی کے لیے لیکن دوستو کیا آپ اس موبائل فون کے بارے میں جانتے ہیں جس میں وارڈ کا سب سے پہلا کیمرہ لگایا گیا تھا دوستو اس موبائل فون کا نام تھا جے فون اور اس موبائل میں وارڈ کا سب سے پہلا کیمرہ لگایا گیا تھا اور یہ نومبر 2000 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس کے کیمرہ کی کوالٹی 0.11 میگا پکسل تھی فیکٹ امہ نائن دوستو ہمنگ برڈ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے جیسا کہ اس پرندے کے بارے میں ہم پہلے بھی بہت سے فیکٹ ڈال چکے ہیں لیکن دوستو اب جو فیکٹ ہم اس کے بارے میں ڈالنے والے ہیں یہ آپ کو شاک کر دے گا دوستو اب ذرا ہمنگ برڈ کی اس سٹیننگ ایمیج کو دیکھو جس میں سان ریز ہمنگ برڈ کے ونگز کے تھرو ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور دوستو اس تصویر میں آپ ہمنگ برڈ کی ریل بیوٹی کو دیکھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر 10 دوستو آپ نے ایک سر ایسے ہزبنڈ دیکھے ہوں گے جو اپنی میریج انورسری بھول جاتے ہیں اور پھر ساری رات گھر سے باہر رہتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے تو فکر کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ سکرین پر موجود رنگ کو دیکھئے یہ میریج انورسری کے ٹھیک ایک دن پہلے ہر گھنٹے میں دس سیکنڈ کے لیے ایک سو بیس ڈگری فارانائٹ گرم ہو جاتی ہے تو دوستو اس شدت کی گرمہ ہٹ آپ کو بہو بھی یاد کروا دے گی کہ آج کیا دن ہے فیکٹ نمبر 11 دوستو جل ہی گوگل اپنے جی میل کے آئیکن کو بدل کر کچھ اس شیو میں لانے والا ہے جو کافیات تک گوگل کی آدھر پروڈکٹ سے ملتی جلتی ہے جس میں گوگل کے آئیکونک ریڈ یلو بلو گرین ہو گئے ہیں فیکٹ نمبر 12 دوستو کہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ جب جوگ پر نمک ڈالتے ہو تو وہ مر کیوں جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ نمک ایک ایسا سبسٹینس ہے جو ایٹموسفیر سے مویسچر کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور جب آپ اس نمک کو جوگ کے اوپر ڈالتے ہو تو یہ جوگ کے جسم میں موجود تمام پانی کو بھی ابزرب کر لیتا ہے تو دوستو ایسی صورتحال میں جوگ آپ کی باڈی سے الگ ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے فیکٹ نمبر 13 دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دبائی کے ہوتل لکجیریس اور خوبصورتی کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں دو ایسے شخص بھی موجود ہیں جو دبائی کی کسی بھی ہوتل میں چاہیں کتنی دیر رہ لیں اور وہ بھی جتنا مرضی وقت دوستو ان دو اشخاص میں ایک کا نام شارو خان اور دوسرے کا نام منسٹر محمد بن راشد المختوم ہے اب آپ کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اس دنیا میں اتنے سارے ایکٹر موجود ہیں لیکن شارو خان کو ہی یہ آزاز کیوں حاصل ہوا ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ دبائی کے گلوبر برینڈ امبیسیڈر ہیں فیکٹ نمبر 14 دوستو سائنسی تجربات کے لحاظ سے یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ ہماری زمین میں سب سے پہلے سن موجود تھا اور اس کے بعد تمام پلینٹس اور پھر چاند بنا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ارث میں موجود جو پانی ہے وہ ہمارے سن سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے فیکٹ نمبر 15 دوستو رولز رائز ایک ایسا کار برینڈ ہے جس کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کار میں ایسی کون سی بات ہے جو اس برینڈ کو سب سے الگ بناتی ہے تو دوستو وہ ہے اس برینڈ کی کوائلٹی یہ اتنی بڑی کمپنی ہونے کے باوجود چھ مہینے میں صرف ایک کار بناتی ہے اور اس کار کی ایوریج لائف سو سال تک ہوتی ہے اور دوستو ہر طرف ٹیوٹا کار اور یہ بھی کار فیموس برینڈ ہے لیکن یہ تیرہ گھنٹے میں ایک کار بنا لیتے ہیں لیکن اس کار کی ایوریج لائف دس سے پندرہ سال ہوتی ہے فیکٹوما سکسٹین دوستو اس دنیا میں ایک سو پچانوے ملک موجود ہیں لیکن آئے تک صرف پانچ ملک ہی اپنا جنڈا چاند تک پہنچا سکے ہیں جن میں امریکہ واحد ملک ہے جس کا جنڈا چاند پر کسی مشین نے نہیں بلکہ انسانوں نے خود لگایا تھا فیکٹوما سکسٹین دوستو آپ نے یہ بات کبھی نہ کبھی ضرور سنی ہوگی کہ کمپنیز اپنے مفاد کے لیے کسی بھی ہاتھ تک جا سکتی ہیں اور اپنی پرافٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی تو دوستو اس بات میں کافی ہاتھ تک حقیقت بھی موجود ہے لیکن دوستو آپ ایک دفعہ اسی مجھ کو دیکھو دومینوز کمپنی جو اپنے پیزا کے لیے فیمس ہے یہ روڈ پر موجود گڑوں کو اپنے پیسو سے بننے کی کوشش کا دہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہی ہے اور دوستو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ راستے سے پتر ہٹانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے فیکٹ نمبر ایٹین الیکزینڈر دی گریٹ نپولین اور ہٹلر ان تنوں میں ایک بہت کامن بات تھی ان تنوں کو الیروفوبیا تھا اور دوستو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو بلیوں سے ڈر لگتا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستو سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹ سوید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بل ایکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ